ایک احمدی بچی نے مولوی کے چھکے چھوڑا دیئے مولانا سے جان چھوڑانا مشکل ہو گیا مولانا نے اپنے مو سے اقرار کیا کہ وہ اس بچی سے مناظرہ نہیں کر سکتا بہانہ یہ بنایا کہ یہ بچی عالمہ نہیں ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آج میں آپ کو ایک ایسے واقعے کی تفصیل بتانے چاہ رہی ہوں جس میں ایک ناصرات کی بچی کے ہاتھوں مولوی کی اتنی زلط شاید اس سے پہلے آپ نے کبھی نہ دیکھی ہو اس بچی کا تعلق بی جی رجوری جمہ کشمیر انڈیا سے ہے ہوا کچھ یوں کہ ان کے گاؤں میں ختم نبوت کا جلسہ ہو رہا تھا جلسے میں تقریر کرتے ہوئے حسب معمول مولانا نے جماعت احمدیہ کے خلاف بدزبانی اور حضرت مردہ غلام احمد قادیانی علیہ السلام کی شان میں گستا خانہ الفاظ استعمال کرنے شروع کر دیئے اس بچی نے جب سنا تو اسے رہا نہ گیا اور وہ شیرنی کی طرح جلسہ میں جا کر باقی بچوں کے ساتھ بیٹھ کی اور تن تنہا سب کے درمیان مولانا سے پوچھنے لگی کہ مولانا صاحب مجھے قرآن سے نکال کر دکھاؤ کہ تمہیں قرآن اس بدزبانی کا حق کہاں دیتا ہے مولوی صاحب کے تو جیسے ہاتھ ماؤں پھول گئے اور قرآن کھول کر ایک ایسی آیت پڑھنی شروع کر دی جس کا اس بات سے کوئی تعلق نہیں بنتا تھا مولانا کہنے لگے کہ قرآن کہتا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور آخرت پر ایمان لائے مگر وہ مسلمان نہیں بچی نے پھر سوال کیا کہنے لگی مجھے قرآن میں لکھا یہ دکھاؤ کہ تمہیں کس نے کسی کی انسلٹ کرنے کی اجازت دی ہے اس وقت مولانا کی حالت دیکھنے والی تھی اور پھر نعوذ بلہ قرآن پر جھوٹ کھڑ کر کہنے لگے دیکھے 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 اللہ کا قرآن کہتا ہے اے نبی ان باد مذہبوں کے ساتھ سختی کرو بادنز علیہ سختی کرو سبحان اللہ ان کی انسلٹ کرو لوگ مولانا کی باتوں سے امپریس نہیں ہو رہے تھے مولانا ایک ہاتھ بات کرتے اور ساتھ ہاتھ کے اشارے سے لوگوں کو نرر مارنے کا کہتے جب لوگ مولانا کی باتوں سے مطمئن دکھائی نہ دیے تو مولانا نے بھاگنے کا ایک اور راستہ ڈھونڈا اور کہنے لگے تم لوگ تو کافر ہو بچی کہنے لگی ہم کیسے کافر ہوگے تو مولانا اس بات کا تو جواب نہ دے سکے البتہ آخری حربہ انہوں نے آجمایا وہ یہ کہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کی کتابوں کے بارے میں جھوٹ کہنا شروع کر دیا کہ فلان کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے فلان میں یہ لکھا ہے بچی ساتھ ساتھ کہتی رہی کہ اسے دکھائیں کہ وہ کہاں لکھا ہوا ہے مگر مولانا جھوٹ کی پٹری پر سوار بولتے جلے گے اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ لے کر بیٹھ گئے کہنے لگے کہ مرزا صاحب نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں کبھی نہیں آئیں گے تو بچی نے پوچھا کہ کیا عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر بیٹھے ہوئے ہیں مولانا نے کہا بلکل تو بچی کہنے لگی کبھی سائنس پڑی ہے آسمان کو تو کوئی چھو نہیں سکتا کیونکہ وہ کوئی مادی چیز تو ہے نہیں انسان اس کے اوپر کیسے بیٹھ سکتا ہے قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ عیسیٰ آسمان پر بیٹھا ہوا ہے اس کے بعد مولانا آئیں بائیں شائن کرنا شروع ہو گئے پھر اچانک ان کو خیال آیا کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے اور ساتھ ہی کہتے ہیں کہ اس لڑکی کو سازش اور پلاننگ سے جلسہ خراب کرنے کے لیے لائے گیا ہے یعنی نماز کا پتنی ٹائم ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا اصل خوف اس بچی کا سا کہ کسی طرح اسے جان چھوٹ جائے ساتھ بیٹھے مولانا کو بھی سمجھ آگئے کہ اب زلط کا پہاڑ گرنے لگا ہے کہنے لگے ناظرین پوہ نے آٹھ منٹ کی ویڈیو میں مولانا نے بھاگنے کا ہر راستہ آزماریا مگر شیئرنی ابھی بھی ڈٹی ہوئی تھی کہنے لگی میں چلی جاؤں گی مگر جو تم نے حضرت مرزا صاحب کی شام میں گستاکیاں کی ہیں قرآن اٹھا کر قسم کھالو کہ تم نے ٹھیک کیا ہے اب مولانا کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا اب اس کی ظاہری عزت اسی سے بچتی تھی کہ وہ قرآن اٹھا لیتا اب پھر کیا ہوا دیکھئے الحمدللہ مجھے اس قرآن عظیم کی قسم اگر میں نے مرزا غلام احمد قادیانی پر جو اس کی انسینٹ کی ہے اگر میں غلط ہوں تو مجھ پر اسی قرآن کی پھٹکار لگے میں اسی قرآن کی قسم اٹھا کر یہ میڈیا بڑھ رہی ہے میرا چیلنج یہاں منادرہ اور میں یہ دعوے کے ساتھ پہتا یہ قرآن سار پہ اٹھائے ہوئے سنیے مرزا غلام احمد قادیانی کل بھی رانتی تھا ہاتھ بھی رانتی تھا سنگے کیا مطلب کی رہ گئے سنگے شاکس